ہم خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم آفس کے جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے وزارتوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں فواد چودری کو سائنس اور ٹکنالوجی کا قلمدان دے دیا گیا ہے اجاز احمد شاہ کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا شہریار آفیدی کو سیفران کا وزیر مملکت بنا دیا گیا ہے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اس بارے میں جانتے ہیں عبدالقادر آج تبدیلیوں کا دن ہے تو کیا نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ یہ دیتا چلوں کہ عبدالحفیظ شیخ کو ایڈوائزر تائنات کر دیا گیا ہے وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق عبدالحفیظ شیخ کو اسد عمر کی جگہ پر وزارت خزانہ کا قلمدان دے دیا گیا ہے اور عبدالحفیظ شیخ اب فائنانس کے ایڈوائزر ہوں گے اس کے علاوہ آزم سواتی کی واپس انٹری ہوئی ہے اور انہیں فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا ہے پارلیمنٹری اپیئرز کا یہ دو بڑی اہم ڈیوائلپنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ فواد حسین جو وزیر اطلاع تھے ان کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے اور فواد حسین کو فرائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان سانپ دیا گیا ہے غلام سرور خان جو پیٹرولیوم کے وزیر تھے ان سے پیٹرولیوم کے وزارت واپس لے کر انہیں فیڈرل منسٹر فور ایوییشن یعنی ہوابازی کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے اسی طرح اجاز احمد شاہ جو حال ہی میں وفاقی کابینہ کا حصہ بنے تھے انہیں وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے وزیراعظم امران خان نے وفاقی وزیر داخلہ کا قلمدان چھوڑ دیا ہے اور اب وزیراعظم کی جگہ پر اجاز احمد شاہ وفاقی وزیر داخلہ ہوں گے جو وزیر مملکت برائے داخلہ تھے شہریار اپری تھی ان کو وزیر مملکت برائے سیپرون بنا دیا گیا ہے اور اسی طرح میاں محمد سومرو جو پرائیویٹائزیشن کے وفاقی وزیر ہیں ان کے پاس اضافی چارج تھا ایوییشن ڈیویجن کا تو اب چونکہ ایوییشن کا وزیر سائنات کر دیا گیا ہے غلام سرور کے تو اب میاں محمد سومرو سے ایوییشن کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے جو اسد عمر کی جگہ پر سب کو انتظار تھا کہ اسد عمر کی جگہ پر کس کا نام آئے گا تو ای آر وائی نیوز نے یہ خبر پہلے بریک کرتی تھی کہ عبدالحفیظ شیخ کو فائنانس منسٹری کا کلمدان دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اب بازابتہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے عبدالحفیظ شیخ ایڈوائزر ہوں گے فائنانس منسٹری کے آزم سواتی کی بابتی ہوئی ہے ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور اب آزم سواتی منسٹر فار پارلیمنٹری افیر ہوں گے تو اس طرح سے یہ تقریباً ساتھ کے قریب کلمدان ہیں جن میں ری شپلنگ کی گئی ہے اور اب بازابتہ اعلامیات جاری کر دیا گیا ہے پھر دو ساشی قوان کے حوالے سے اطلاع تھی کہ انہیں شاید اطلاع کا مشیر بنایا جائے گا اس حوالے سے ابھی اطلاع آنا پانی ہے اچھا عبدالقادر آپ نے بتایا کہ فواد چوہدری صاحب کا کلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت ان کو دے دی گئی ہے تو وزیر اطلاع کون ہوگا آپ دیکھیں اس حوالے سے ابھی مشاورت جو ہے وہ حکمی ہونا باقی ہے تاہم بہت سے نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں تقریباً چار وزارتوں میں ری شپلنگ کی گئی ہے جبکہ آزم سواتی کی واپتی ہوئی ہے غلام سرور خان جن سے اسپیفہ مانگا گیا تھا اور وہ اسپیفہ نہیں دے رہے تھے اور انہوں نے پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دے رکھی تھی انہیں اب ایوییشن کا وزیر بنا دیا گیا تھا بنا دیا گیا ہے جن کے پاس ایوییشن کی اضافی وزارت تھی ان سے واپس لے لی گئی ہے تو جو بزارتا طور پر وزیراعظم آفیس کی جانت سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے ایک اور بڑی خبر ابھی آ رہی ہے ڈاکٹر زفراللہ مرزا کو ایس اے پی ایم بنا دیا گیا ہے نیشنل ہیلس سروسز کا یعنی آمر کیانی کو بھی اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے وفاقی وزیر برائے قومی صحت آمر کیانی کو ان کے اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں ان کی جگہ پر ڈاکٹر زفراللہ مرزا یہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہوں گے ہیلس اینڈ سروسز کے معاملے پر اس کے ساتھ تھا ڈاکٹر فردوس آشک عوان کو وزیراعظم امران خان کا معاونے خصوصی برائے انفارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ ڈویزن بنا دیا گیا ہے یہ ذرا وضاحت کیجئے گا ابھی آپ نے بتایا کہ معاملے خصوصی برائے اطلاعات انہیں بنا دیا گیا انفارمیشن بنا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی اب وزیر اطلاعات کے فرائز انجام دیں گی اس عہدے پر رہتے ہوئے یا وزیر اطلاعات کا الگ سے تقرر ہوگا جب تک وزیر اطلاعات کا بقاعدہ تقرر نہیں ہو جاتا تو چونکہ فردوس حاشق آوان اپنے الیکشن ہار چکی تھی تو وہ وفاقی وزیر تو بن نہیں سکتی اس لیے انہیں وزیر اطلاعات کا معاملے خصوصی بنا دیا گیا ہے انفارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ ڈویزن پر اور اس کے ساتھ ساتھ مستر ندیم بابر ہیں انہیں وزیر اطلاعات کا معاملے خصوصی پرائے پیٹرولیوم ڈویزن تائنات کر دیا گیا ہے یعنی غلام سرور خان کی جگہ پر اب ندیم بابر جو انرجی ٹاسک پورٹ کے سربراہ بھی تھے انہیں اب پیٹرولیوم ڈویزن کا معاملے خصوصی برائے وزیر اطلاعات مقرر کر دیا گیا ہے تو اب یہ وزیر اطلاعات امران خان کی جانے سے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے حتمی جو تفتیلات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور یہ تفتیلات وزیر اطلاعات آفیس سے جاری کی گئی ہیں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ فواد چودری کا کلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے اور انہیں پیٹرل منسٹر پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا گیا ہے اور ان کی جگہ پر فردوس عاشق آوان کو معاونے خصوصی وزیر اعظم کا بنایا گیا ہے انفارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ دویجن کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں وزارتوں میں عبدالقادر آپ تفصیلن ہمیں آگا کرے تھے بہت شکریہ آپ کا